اس لوگ ہے یدی کوئی استریہ پرس ابھیمان کے ساتھ کرود کے ساتھ پریشان ہو کر کسی سے بدلہ لے کر یا کسی سے وہ پریم کرے اور وہ اس کو نہ مل پائے یہ بھی لکھائے یا کسی بھائے سے کوئی بھائے ہو کسی کوئی اپراد ہو جائے پولس والے پکڑ کے لے کے جائیں گے بڑی بدنامی ہو جائے گی تو سلفاز کھا کے مر جاؤ تو زیادہ ٹھیک ہے یہ لکھائیں کسی بھائے کے دوارہ یا کسی بیماری کے دوارہ سب لکھائیں بہت اس لوگ لکھیں بیماری کی بجے سے یا کسی اپنے سے کوئی جھگڑا ہوا ہے اس کی بجے سے یدی کوئی پھانسی لگا کر یا اور کسی پرکار سے آتما بد کر کے موت کو پرات ہوا ہے تو اس میں ورڈن کیا گیا ہے کہ اس کی گتی نہیں ہوتی اس کی مکتی کے اوپر تو بہت سنکوچ کیا گیا ہے ورڈن کیا گیا ہے کہ اس کو گتی نہیں یا جیوے نینم گچھن تسانویاہا ایسی مرتو ہونے والے بیکٹی کے سب یاترہ میں اس کی دہا سنسکار کریا کرنے میں بھی ایک بہت بڑے دوست کا ورڈن کیا گیا ہے یدی کسی نے اس کا دہا سنسکار کیا ہے تو اس دوست کی نبرتی کے لیے اس میں ایک ادھیائے میں پوری بات یہ چطورت ادھیائے سن رہے ہیں یہ سنگتہ کا چوتھا ادھیائے جو بہت بہری ویری موشٹ ایمپورٹنٹ چوتھا ادھیائے پانچمہ ادھیائے یہ بڑے گجب کے ادھیائے یہ بہت کچھ سیکھنے کو گی ہے یہ بتاتے ہیں اس میں لکھا ہے پوئے سوڑت سمپونے توندھے تم سمججتی سسٹ ورس سہسنانی نرکم پرت پت دیتی اس میں بڑھنے کے آت متیا کرنے والے اس تری پرس ساٹھ ہزار ورس تک نرک بھوکتے ہیں یدی میں گلت بول رہا ہوں تو میری بات کاٹ کے کوئی بتائے اس میں لکھا ہے پوئے سوڑت سمپونے توندھے تمسے تامس نام کا اس کو یہ نرک تو اند تامس نام کا نرک تو اسے ملتا ہی ہے پوئے سوڑتا سمپونے توندھے تمسے منجتے اند تامس نرک ملتا ہے سسٹی ورس سہسنانی نرکم پرت پت دیتے ماتما پاراسر ایک چنونتی کے ساتھ کہتے ہیں کہ یدی ساٹھ ہزار ورس سے پہلے وہ مکت ہو جائے تو میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں ماتما پاراسر نے دعویٰ کیا ہے کہ آت متیا کر کے مرنے والے لوگ یدی ساٹھ ہزار ورس سے پہلے یدی مکت ہو جائے تو میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں ماتما پاراسر کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس لئے سجگر سمیدار بکتی کو چاہیے جیون کو چیلنج کرے جیون کو چنونتی دے کبھی آت متیا کر کے نہ مرے کیونکہ ساٹھ ہزار ورس تک اس کا ادھار نہیں ہو سکتا ایسا ورڈن کیا گیا نا سوچم نو دکم ناگنم نا سرپاتم چکا رہیے تھے ورڈن کیا کہ آت متیا کرنے والے کو نہ تو اس کو اگنی سنسکار دیں اور نہ ان کا ترپڑ کریں ماتما پاراسر کہتے ہیں کہتے ہیں اس نے جیسا کیا اس کو کشت بھوگنے دیں اس کو کشت اس کو بھوگنے دیں اس نے جیسا کیا ہے اس کا پرنام اس کو ملنا چاہیے آت متیا کرنے والے چاہے ستری ہو چاہے پرش ہو اس میں سٹر پسٹ ورڈنیں ہیں نہ تو اس کو جل کی سما دی دیں نہ اس کا اگنی سنسکار کریں اس کو نہ اس کو ترپڑ کریں نہ اس کا اگنی سنسکار کریں اس میں تو لکھا ہوں اس کے لئے اس روپات بھی نہ کریں اس کے لئے روئیں بھی نہیں اس لئے میں آرکی کتھا میں اس کا اور بستار پوروک تو کل ورڈن کروں گا میں بہت پرارتھنا پوروک نمیدن کرنا چاہوں گا کتنا بھی تو پریشانی کشت آ جائے دریو دھن کے ایک بات مجھے کرن کے ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی یہ سمیں تلوار لے کر اپنی گردن کٹنے کے لئے دریو دھن ہوا تیار ہوا اسی سمیں کرن کانا ہو گیا کرن نے پیچھے سے تلوار پکڑ اور کرن نے کہا کہ دریو دھن یہ آدمتیا کائر لوگ کرتے ہیں ڈرپوک لوگ کرتے ہیں تم ڈرپوک نہیں ہو تم کائر نہیں ہو تم مہاویر ہو اور جو مہاویر لوگ ہیں وہ تو اپنے جیوان کے ساتھ سنگرس کرتے ہیں اپنی جندگی کو چنوٹی دیتے ہیں کرن نے بھی بہت کچھ کہا تھا آدمتیا کرنے والے لوگوں کے لئے میری بیاس پیٹ بھی ہاں جوڑ کر بہت بندنا پرارتھنا کے ساتھ یہ بات بول رہی ہے جندگی کو چنوٹی دینا سنگرس کرنا جیوان میں پراربد میں جو ہوا ہے بھوگنے کی کوسس کرنا لیکن آدمتیا کرنا تو بہت ہے کبھی آدمتیا کے لئے سوچنا بھی مت ایسا مہاتمہ پاراسر کہتے ہیں مہاتمہ پاراسر اسیوں کے بیچ میں بولے اپراد تو بہت ہیں بڑے بڑے اپراد ہیں لیکن آدمتیا سے بڑھ کر کے کوئی دوسرا اپراد نہیں ہے اتنا بڑا اپراد ہے آدمتیا کرنا آج بس اتنا سائی ہے بانی کو ورام لیں گے اور آپ سب کو پڑھیں گے